اسلام علیکم فیانس ویلکم تو یوٹیوب چینل یاسن فیصل امید کرتا ہوں آپ سب خیالی سے ہوں گے تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیجی سکلز کورسز میں کون سا کورسز آپ کے لئے بہتر رہے گا اگر آپ نئے سٹوڈنٹس ہیں بگنرز ہیں پہلی دفعہ انرول کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کون سے کورسز بہتر رہیں گے جن کا کمپیٹشن لو ہو اور سرچ واریم ہائی ہو تاکہ آپ کے لئے وہ فیوچر میں بیٹر بھی رہے جی ہاں دوستو مکمل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں اپنی پوری کوشش کروں گا اگر آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتوں گا تو ویڈیو کا اپنے لاس تک دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ آپ نے سکیپ نہیں کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو ڈیجی سکلز کورسز میں ٹوٹل پندرہ کورسز ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے ان میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں دو کورسز جی ہاں دوستو اگر آپ بیگنرز ہیں نئے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کون سے کورس سیلیکٹ کریں گے اگر آپ پہلی دفعہ کورس کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے فری لانسنگ سیلیکٹ کرنا ہوگا فری لانسنگ مست ہے آپ نے فری لانسنگ پر انڈرولمنٹ ضرور کرنی ہے جی ہاں دوستو فری لانسنگ ایسا کورس ہے جس کی ہر کورس میں آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ، ایسیو، کریئیٹیو رائٹنگ، ڈیجنل مارکٹنگ کوئی بھی کورس سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو فری لانسنگ کا کام ضرور پڑھنے والا ہے کیونکہ کوئی بھی کام جب آپ نے کرنا ہے فری لانسنگ مارکٹ پلیس پر ہی کرنا ہے فری لانسنگ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کیسے کلائنٹ کو اپنی طرف لے کر آنا ہے کیسے آپ نے پورٹ فولیو برانا ہے کیسے اپنی پروفائل برانا ہے فری لانسنگ مارکٹ پلیس پر تو دوستو اس بات سے آپ پریشان نہ ہو کہ فری لانسنگ ہے کہ آپ مجھے پتہ ہی نہیں ہے فری لانسنگ کا کیا کرنا پڑے گا دوستو کورس تین ماہ کا ہوگا تین ماہ کے کورس میں آپ کو سب کچھ سکھایا جائے گا سب کچھ سمجھایا جائے گا کیا کیا کرنا ہے سر ہشام سرور آپ جانتے ہوں گے وہ آپ کو ٹیچ کریں گے اس کورس میں فری لانسنگ میں بہت اچھے سے آپ کو گائیڈ کریں گے تو آپ نے کورس ضرور کرنا ہے فری لانسنگ پہلے آپ نمبر پر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے دوسرے نمبر پر جو کورس سیلیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوستو بہت سارے جو نئے سٹوڈنس ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ پر سیلیٹ کر لیتے ہیں گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ کا آپ کو بتا دوں ان کے کمپیٹشن بہت زیادہ ہائی ہے ہر کوئی گرافک ڈیزائننگ کو ہی سیلیٹ کرتا ہے اور اس میں کمپیٹشن بہت زیادہ ہے اور یہ تھوڑا مشکل ترین بھی ہے اس میں آپ کو سوفٹویئر یوز کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ دوب ایلوستیٹر اور دوب فوٹو شوپ ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے وہ فری میں آپ کو ڈونوڈ نہیں ملیں گے ڈونوڈ کر کے وہ آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے اور آپ کو کمپیٹر یا لیپ ٹوپ ضرور چاہیے ہوتا ہے دوستو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ کمپیٹشن بہت آئی ہے یہ آپ نہیں کریں گے اگر آپ پہلے سے انرولمنٹ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے دیجٹل مارکٹنگ دوستو یہ بھی بہت زیادہ کمپیٹشن والا کام ہے دیجٹل مارکٹنگ اور آج کل ہر کوئی دیجٹل مارکٹنگ کر رہا ہے ہر کوئی اپنی ایرس لا رہا ہے ہر کوئی کمپیٹشن اس میں بہت زیادہ آئی ہے یہ بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے جو کورسز آپ انرول کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرس نمبر پر آ جاتا ہے کریٹیو رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ میں آپ انرولمنٹ کر سکتے ہیں اس میں کمپیٹشن بہت زیادہ لو ہے کریٹیو رائٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پر ہزار ورڈز لکھنی ہوتے ہیں ایک آپ نے ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے ہزار ورڈز کا اپنے پیرا گراف لکھنا ہوتا ہے ویب سائٹ پر اس کی آپ کو جو بھی بہت آسانی سے فری لانسنگ مارکٹیز پر مل جاتی ہیں اگر آپ فائیور پر جاتے ہیں فری لانسر پر جاتے ہیں جس بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں آپ کو اس کی جو بہت آسانی سے مل جاتی ہیں جسٹ کیا ہے کریٹیو رائٹنگ کا آپ کو لکھنا ہوتا ہے یہ کمپیٹیشن بہت لوگ ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو ایسی او کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب چینل ہے آپ کا فیس بک کا اپنی کوئی پیج ہے یا آپ کوئی ویب سیٹ یوز کر رہے ہیں تو جو آپ اس میں کی ورڈ ایڈ کرتے ہیں اس کا کمپیٹیشن کتنا ہے اس کی ریلیونس کتنی ہے آپ کی پوسٹ کے ساتھ ہے اس کو سرچ کرنا اس کو چیک کرنا یہ ہوتا ہے سرچ انجن اوپٹیمائزیشن دوستو آپ کو تین ماہ کے کورس میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا آپ کی ہینڈ اون ایکسرسائز بھی ہوگی پریکٹس کے لیے آپ کے قوزز بھی ہوگے تاکہ آپ کی رہرسل ہو سکے تو میرے چینل پر آپ کو ان کے سلوشن بھی مل سکتے ہیں ہر کورس کے دوستو تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں ویڈیو اڈیٹنگ کے بارے میں ویڈیو اڈیٹنگ کا کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ لو ہے کیونکہ ویڈیو اڈیٹنگ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو دوستو آپ یوٹیو پر اپنا چینل بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو اڈیٹنگ کے نام سے دوستو آپ اس پر ویڈیو اڈیٹنگ کے ٹیٹوریل ڈال سکتے ہیں ویڈیو اڈیٹنگ کے بارے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹیٹوریل بنائیں اسے فیس بک پر ڈال دیں یوٹیو پر ڈال دیں ٹک ٹک پر ڈال دیں ویڈیو ریٹنگ آج کار بہت زیادہ ترینڈ پر چاہ رہی ہے ٹکٹو کبر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر کیپکٹ کے ریٹنگ بہت زیادہ ترینڈنگ میں ہے اگر آپ ریٹنگ سکھ لیتے ہیں اگر ریٹنگ میں آپ مہارت رکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت بینیفٹ ہونے والا ہے دوستو فور سمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں ورڈ پریس کے بارے میں ورڈ پریس دوستو گوگل پر بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے گوگل پر اگر آپ سرچ کرتے ہیں یا کسی بھی فریلانسنگ مارکٹ پریس میں سرچ کرتے ہیں تو اس کا سرچواریم بہت زیادہ ملے گا لیکن کمپیٹشن بہت کام ملے گا ورڈ پریس کا آپ نے ایک ایپ بھی دیکھی ہوگی پریسٹور پر ورڈ پریس کی تو اس کا کورس اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کی بھی جوز بہت زیادہ آپ کو مل جاتی ہیں بگنرز کے لیے اس کا کمپیٹشن لوہ ہے جس کا کسی سے آپ سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو لاسٹ اور فیفت نمبر پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویدیڑ 건조ے کے بارے میں ویرچول ایس ٹم ٹمن میں آپ میرائی رومیٹ کر سکتے ہیں ویرچول ایس ٹمن میں جاتی ہیں اگر آپ ایمازون استرکان کرنے چاہتے ہیں تو ا ایمازون एپو واپس ایا� Hag wider Dash بننا پڑتا ہے دوستو میں ایک ایک ایجامل دیتا ہوں آپ ایک ایک شد الانور اگر آپ کو نہیں پتا آپ گوگل باج سے سرچ کر سکتے ہیں یہ بھی ورچول اسسٹنٹ تھا ایمازون پر آپ اس کی ملینز ڈالرز میں یہ ارننگ کرتا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک سپور بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایمازون سے اس نے سٹارٹ کیا تھا آپ ورچول اسسٹنٹ کا کورس لے سکتے ہیں آپ نے ایمازون کا سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو بینفیٹ ہونے والا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ڈیجی سکلز کی آنے والی ہار انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا ڈیجی سکلز کے مطلب لگ تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ابھی تک یہ ہی تھا